جی سر میرا سوال ہے کہ یہ جو عام غسل کا طریقہ ہے جس میں پہلے موہ میں پانی ڈالا جاتا ہے پھر ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پورے جسم پر پانی ڈالا جاتا ہے تو یہ کیا یہ تو ایسا تو کسی صحیح دیس حسابت نہیں اور اس کے علاوہ ایک اور دوسرا سوال بھی ہے میرا اگر آپ جات دے تو میں وہ بھی کر لوں جی پہلے اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں دیکھئے آپ نے پہلے تو سوال کے سیغے میں بات کی اس کے بعد آپ نے دعویٰ کر دیا کہ یہ کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے کیا آپ عالمین ہیں آپ نے تحقیق کیا ہے اس مسئلے کی میرا سوال پوچھا سوال آپ کہہ رہے ہیں ایسا کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے مجھے لگتا ہے ایسا مطلب دیکھئے جیسے آپ جو ہے کیا آپ عالمین ہیں یا آپ کو بس ایسے لگتا ہے میں سٹوڈنٹ ہوں میں نے سرچ کیا ہے میں نے یہ جامعہ کامل میں سرچ کیا اور اس کے علاوہ میں نے یہ جو سنسلہ سہی ہے علامہ البانی کی کتاب اسے میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا ہے اس پہ کہیں نہیں ہے یہ پہلے موں میں پانی ڈالیں پھر ناک میں پانی ڈالیں اور پھر گسل کریں یہ ایسا تو کہہ ہی نہیں کسی دیس میں ثابت ہے تو اگر آپ طالبِ ظلم ہیں اور آپ اتنا ماشاءاللہ سر کر سکتے ہیں اور آ کر کے یہاں پہ سامنے دعویٰ بھی کر سکتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے تو پھر آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے محمد صاحب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پوچھنے کا مطلب سوال کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں اگر آپ سامنے والے کو محتمت سمجھ رہے ہیں تو اسے آپ سوال کیجئے دعویٰ نہیں کہ کرنا چاہیے سوال میں دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ثابت ہے آپ شیخ حاشن اگر ممکن ہو تو حدیث کے والفاظ بول کے شیخ ان کو دکھائیں محترم کو جی دیکھئے غسل دو طریقہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے واجبی غسل اور ایک ہوتا ہے جائز غسل جیسے ایک غسل ہوتا ہے ہم صفائی حاصل کرنے کے لئے جیسے ہمیں گرمی لگ رہی ہیں ہم غسل کرتے ہیں یا ایسے ہی ہم غسل کر رہے ہیں کوئی ایسا کچھ ایسا نہیں ہے کہ غسل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے اور دوسرا ہوتا ہے واجبی غسل واجبی غسل کوئی آدمی ایسے جنوبی ہے حالتی جنابت میں غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے یا کوئی عورت حیض اور نفاظ سے پاک بھی ہے اب اس کے لئے غسل کرنا یہ واجب ہے اس کو واجبی غسل کہا جاتا ہے تو جو غسل کا یہ طریقہ ہے یہ واجبی غسل کا طریقہ ہے واجبی غسل کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ آپ جب غسل کریں تو پہلے اپنے ہاتھ کو دھویں شرمگاہ کو دھویں اس کے بعد آپ وضو کریں بلکل اسی طرح سے وضو کریں جس طرح سے آپ نماز کے لئے وضو کرتے ہیں اب وضو کرنے کے بعد آخر میں جب پاؤں دھونے کا مسئلہ ہے تو دو طریقہ ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ پاؤں بھی آپ دھولیں وہ یعنی وضو کو مکمل فارغ ہو جائیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پاؤں کو باقی چھوڑ کر کے رکھیں اس کے بعد آپ سر پر پانی ڈالیں تین بار حدیث کے اندر تین بار کے الفاظ ہیں سر پر پانی ڈالیں آپ پھر اس کے بعد پورے جسم پر آپ پانی ڈالیں اور جب آپ غسل سے فارغ ہوڑیں اگر آپ نے پاؤں نہیں دھولا ہوا ہے تو پاؤں بھی دھولیں اگر پاؤں پہنے سے وضو میں دھول چکے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے یہ واجب غسل کا مستحب طریقہ ہے اور اس کا جائز طریقہ یہ ہے کہ یہ جو وضو آپ نے کیا ہے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے فقط آپ پورے جسم پر پانی ڈالیں یعنی آپ جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچ جائے یہ کافی ہے تو یہ جائز طریقہ ہے اور وضو کے ساتھ کرنا واجب غسل کو یہ مستحب طریقہ ہے شیخ حاشر اچھا شیخ شیخ ایک حدیث میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے یہاں پر درج کیا ہے یہاں پر حدیثیں تو کئی ہیں اس باب میں مطلب غسل کرنے سے متعلق لیکن میں نے ایک حدیث یہاں پر رکھی ہے صحیح بخاری کی 248 نمبر کی 248 کانا ادھا اقتصلا من الجنابت فبدا فغسل یدیہ سمت یتوزو میں پڑھنا ہوں دیکھیں سنویے حدیث پڑھیں جی سنویے یہ صحیح ہیں کی روایتیں بخاری و مسلم کی آئیشہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں کہتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھا اقتصلا من الجنابت غسل یدیہ پہلے دونوں ہاتھ دھوتے جس طرح نماز کے لئے وضو کرتے اسی طرح وضو کرتے ثم اقتصلا پھر قسل کرتے یعنی پورے جسم پر پانی دالتے ماری مسلم کی روایتیں اور دوسری دوسری الفاظ ہوئی ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھا اقتصلا من الجنابتی دعا بشئی نخو القناب فااخد بکفہی بدعا بشئی راسی ہی الائیمن ثم الائیسر ثم آخد بکفہی فقال بیہما علا راسی ہی اور بھی کئی روایتیں ہیں جو تفصیل میں نے ابھی بتائی آپ کو اپنی مختبو میں اس سلسلے میں کئی روایتیں ہیں یہ تو صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کہاں پہ اور کس طرح سے سیرچ کیا سیرچ کرنے کا کیا آپ کو طریقہ معلوم ہے کی نہیں معلوم ہے لیکن بہرحال آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ واجبی مسلم کا یہ مستحب طریقہ ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر جو شیخ نے ابھی پڑھے ہیں جن جو الفاظ ہے حدیث نمبر 272 دو سو بہتر نمبر کے حدیث ہیں بخاری میں جو ابھی پلحال جس کی نمبرنگ جو ہے انٹرنیشنل پہ وہ یہ نمبر ہے کوئی بھی اٹھا کر کے اس کو دیکھ سکتا ہے شیخ نے آر بھی عبارت پوری پڑھی جی محمد بھائی امید ہے آپ کی سوال کا جواب ہو گیا ہوگا نہیں یہ جو میں نے پوچھا ہے غسل کا طریقہ کہ پہلے ناک میں پانی ڈالنا اور پہلے موں میں پانی ڈالنا پھر ناک میں پانی ڈالنا اور پھر پورے جسم میں پانی ڈالنا یہ والے اگزیکٹ وہ طریقہ نہیں جو آپ طریقہ بتا رہے ہیں یہ تو مجھ پتا ہے پہلے غسل کریں اس کے بعد پورے جسم میں پانی بھائیں اچھا محمد بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کی کیا شیخ نے یہ طریقہ بھائی وہ طریقہ بریلویوں نے بتایا ہوا ہے وہ بریلویوں کا طریقہ ہے یہ جو ایما بغرہ کچھ نے بتایا محمد بھائی آپ یہاں پھر سوال کر رہے ہیں اگر بریلویوں سے سوال کر رہے ہیں آپ نے جو حوالے دیئے ہیں آپ یہاں سوال کر رہے ہیں آپ نے سوال کیا حدیث آپ کو بھی خواہد دیئے ہیں ایک مندر شیخ خاصیم حدیث کے الفاظ ہیں سم ما یتوضعو کما یتوضعو لسلا آپ یہ بچائیے محمد صاحب کہ نماز میں آپ اوزر کیسے کر دیں پانی دانتے کی ناکھ میں ہاں جی تو حدیث کے اندر تو ہے یہ غسلوالی حدیث کے اندر تو اب کیا غسلوالی حدیث کے اندر محمد صاحب کو یہ بتایا شیخ اصل وہ اتراز کیا کرنا چاہے رہے ہیں وہ صرف اتنا ہی بتا رہے ہیں وضوع کی طریقہ کہ ہاں گسلے جنابت کرنا ہو تو موہ میں پانی ڈالنا ہے ناک پہ پانی ڈالنا ہے پھر پانی سر پہ ڈال لینا ہے ایسا تو شیخ نے یہاں پہ نہیں بتایا جہاں بتایا گیا ہو ان سے پوچھا جا سکتا ہے لیکن شیخ نے جو ذکر کیا ہے وضوع کرنے کی بات مکمل وہاں پہ ڈالنا ہے لیکن اگر آپ عربی سمجھتے ہیں اگر آپ عربی سمجھتے ہیں آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ آپ طالب علم ہیں تو اب کیا اس میں کسی اسکال کی گنجائش بچتی ہے جیسے نماز کے لیے وضوع کرتے تھے وہ ایسے وضوع کریں جی محمد بھائی جی آپ بالکل صحیح فرمارہے ہیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ کو غلط کہہ رہے ہیں میں نے آپ کے مطلق بات نہیں کی تو میں تو ان لوگوں کے مطلق کہہ رہا ہوں جو اس طریقے کا وضوع کرتے ہیں جو سننا سے ثابت نہیں وہ غلط ہے میں یہ اسی میں کہنا چاہتے ہیں دیکھیں کہ ہاں کوئی مسئلہ نہیں جزاک اللہ ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں اب ہم ہمارے لیے جو عصوہ اور نمونہ ہے قرآن اور حدیث ہے ہمیں قرآن اور حدیث کو ماننا یہ اسلام ہے شیخ ہاشن کو یا نسیم کو ماننا یہ اسلام نہیں ہے جو قرآن اور حدیث کہہ رہا ہے اس کو ماننا اسلام ہے حدیث کے وہ الفاظ جو میں نے ابھی یہ جواب نے بتایا وہ الفاظ اسپın میرے سامنے ایک حدیث میں سرج کر رہا تھا میں نے تو مردو میں یہ ترجمہ بتایا ہے سب سے پہلے کیا کرتے دونوں ہاتھ دھوٹے فیغسل فرجہو پھر اپنے دائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر کے شرمداد ہوتے اس کے بعد مکمل طور سے جیسے نماز کے لئے وضو کرتے ہیں اسی طرح سے وضو کرتے ہیں پانی لے کر پانی ڈال کر کے اپنی امیوں کو بال میں ڈالتے یعنی اندر تک پانی کچھ جاتے تو پھر اس کے بعد تین بار سر پہ پانی ڈالتے پھر پورے سر پر پانی ڈالتے یہ کلی اسی کو میں نے اردو میں بتایا یہ سب مغاقلہ رجلائی ہے یہ سب مغاقلہ رجلائی ہے آخری لفظیں یہ صحیح مسلم کے الفاظ آپ نے پڑھنے شیخ ابھی یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندرے روائے تھے موسیقی موسیقی